بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو پورے پنجاب میں والٹن اور کنٹرمن بورڈ کے لیکشن ہوئی ہے لیکن آج پہ جو وی لوگ ہے وہ لاہور اور لاہور کے جو والٹن اور کنٹرمن بورڈ کے حوالے سے ہے اور وہاں پر صورتحال بہت واضح ہو کر سامنے آئی ہے بڑی واضح صورتحال ہوئی ہے مسلم نیگ نواز کے اپ میں ایک مرتبہ پھر لاہور کی سرزمین نے پیسہ دی دیا ہے اور والٹن میں تو مسلم نیگ نواز نے پی ٹی آئی کا مکمل صفایہ کر دیا ہے اور کنٹرمن بورڈ میں پاکستان طریقہ انصاف میں تین سیٹیں جیتی ہیں مسلم نیگ نواز چھے سیٹوں کے ساتھ نمبر ون رہی ہے اور ایک آزاد وید بار وہاں سے الیکشن جیتے ہیں تو اس طرح دس میں سے چھے سیٹیں کینٹ کی اور نو میں سے نو سیٹیں والٹن کی پاکستان مسلم نیگ نواز نے جیت لی ہے ویورڈ یقیناً یہ بڑا ایک خوشی کا لمحہ تو ہے مسلم نواز کے کیمپ کے لیے کیونکہ ان کے ساتھ جو ان کی پارٹی جو ایک موقف لیتی ہے کہ ان کے ساتھ بڑی شریف زیادتی ہو رہی ہے ان کی پارٹی کو ٹارگ پاروں کی طرف سے ملک کے اسٹیبلشن کی طرف سے انہوں نے الیکشن جیت کے ثابت کر دیا ہے کہ جو بیلٹ کی پاور ہے وہ ابھی بھی ان کے پاس آئیے بارال لاہور کا رزلٹ بتا رہا ہے اوورال پنجاب میں تو میٹ جو ہے وہ خاصا برابر رہا ہے پاکستان تریقین صاحب پھر بھی کچھ پرسنٹیج کے ساتھ اوپر ہی گئی ہے اس والٹن کنٹورمنٹ ووٹس کے الیکشن میں بارال لاہور میں ہم نے دیکھ لیا کہ لاہور ایک منتظر پھر مسلم نواز کا قلعہ ثابت ہوا اور جو خاص بات ہے وہ یہ یہ ہے کہ والٹن کا جو ایریہ ہے یہ والٹن اور کنٹورمنٹ وہ ایریہ ہے ویورز جہاں پہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان تریقین صاحب کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب وہ کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے خوجہ سعاد رفیق کو بہت ٹف مقابلے کے بعد ہرایا تھا چند سو ووٹوں کی لیڈ تھی چند ہفتے بعد جب بائی الیکشن ہوا تو خوجہ سعاد رفیق صاحب دوبارہ بائی الیکشن میں آگئے اور حمایتر خان صاحب کو انہوں نے ہرا دیا اور وہ سی جید گئے اس طرح اس والٹن اور کنٹورمنٹ میں جو قومی اسمبلی کی ایک سیٹ ہے اور جو سبائی کی دونوں سیٹیں ہیں مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں تو ووٹر بھی خوب جوش و خروش کے ساتھ نکلا اگرچہ ٹرن اوٹ بارش کی اسے خاصہ کم رہا لیکن اتنا بھی کم نہیں تھا کہ وہ مسلم لیگ نواز کا جو ووٹ ہے وہاں پہ وہ متاثر ہو مسلم لیگ نواز اپنے ووٹر کو کیمپوں تک لے آئی بارش کے باوجود خاصہ جوش و خروش تھا ہم نے دیکھا تھا ہم نے خود الیک کور کیا ہم نے جا کے دیکھا وہاں پہ کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ووٹر ہے مسلم لیگ نواز کا خاصہ چارج اب تھا اور اس نے اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ دیا اور بیر آخر جب ریزلٹ آئے تو سب کے سامنے ہی تھا ویورڈز صورتحال اب خاصی کلیر ہے اور اب حکومت کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے لمحہ فکری ہے یوں ہے کہ مرکز میں بھی اقتدار میں ہیں پنجاب میں بھی اقتدار میں ہیں لاہور کی سرزمین لاہور ویسی صوبائی ہیڈ کارٹر ہوتا ہے اگر حکومت نے ڈیلیور کیا ہوتا تو یقیناً ریزلٹ جو تھے الگ ہوتے ہیں اگر ان کا جو ورک ہے وہ آن گراؤنڈ نظر آتا ان کا کام ان کے پروجیکس ان کی ڈیولپنٹ نظر آت تو بہت ممکن تھا کہ والٹن میں مسلمی مسلمی نواز کی طرح پاکستان طریقہ انصاف بھی سیٹیں جیتی بہت ممکن تھا کہ کینٹ میں بھی پاکستان طریقہ انصاف تین سیٹوں سے زیادہ پرفارم کرتی کیونکہ جنرل ایکشن میں ان کا ووٹر خاصی بڑی طرح میں یہاں سے نکلا تھا لیکن اب ان الیکشن میں نظر نہیں آیا اور ویورڈز ایک بات اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا آنے والے عام انتخابات میں پنجاب جو ہے وہ ابھی تک تو بیٹل گراؤنڈ ہے پاکستان طریقہ انصاف اور مسلمی نواز کے درمیان لیکن بہت ممکن ہے کہ اگر اس قسم کا ٹرینڈ جو کہ کل لاہور میں نظر آیا ہے اور لاہور کے علاوہ گجران والا سیالکورٹ میں اور پنڈی میں نظر آیا ہے تو ویورڈز یہ ٹرینڈ جو ہے وہ حکومت کے لیے حکومت کے لیے خاصی خطرے کی گھنٹی بچا رہا ہے کیونکہ جب الیکشن عام انتخابات اناؤنس ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ٹکٹ ہولڈرز حکومتی پارٹی کے ہوا کا رخ دیکھیں دوسری پارٹیوں کا رخ کرتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کو اپنی گرتیوی صاحب کو بچانا ہوگا اور اب پاکستان طریقہ انصاف کو ڈیلیور کرنا پڑے گا کیونکہ اس الیکشن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈکیٹر ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وورڈ وینک کا اس کی پاپلارٹی کا کیونکہ اگر پاکستان طریقہ انصاف دوزار اٹھارہ کی طرح اپنے ووٹر کو یہاں پر لے آتی تو ریزلٹ کچھ اور تھا لیکن وہ ووٹر کیسے نکلے گا جب مہنگائی کی سطح آگے پہنچ جائے گی لائن آرڈر اور جو دیگر معاملات ہیں خاص کا ڈیولپنٹ مہنگائی اور ڈیولپنٹ یہ دو ایسے ایشو ہیں کہ عوام جو ہے پراہ عراس جو ہے اس پہ سوال کرتی ہے حکومت سے مہنگائی سے وہ متاثر ہوتی ہے اور ڈیولپنٹ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے بعد سڑکوں پر پانی کھڑا ہوتا ہے اور جب ان کی سنوائی نہیں ہوتی عوام کی اور جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کن اپتر کے انیس سٹیٹوں میں جائے الیکشن ہوا اس میں وہ ایک سٹیٹ بھی نہیں جیس سکے اور ویورز یہ وہی حلقہ ہے جہاں پہ کسی زمانے میں پاکستان پیپس پارٹی ہارتی نہیں تھی انیس سو اٹھاسی انیس سن نوے میں اجزاز ایسن صاحب یہاں سے امینے رہے تھے اور یہ والٹن اور کینٹ کا جو علاقہ ہے پیپس پارٹی کے ووٹروں سے بھرا ہوتا تھا اور پھر ایک ٹائم ایسا ہے کہ یہ ووٹر آہستہ آہستہ شفٹ ہونا شروع گیا مطلبنگ نواز کی طرف اور کچھ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف تو پیپس پارٹی کو اب اپنا ووٹ واپس لانا ہوگا وہ کیسے لاتی ہے ظاہر ہے پیپس پارٹی کے جو عقابلین ہیں ان کو بڑی سنجیدگی سے ہی بات کرنی پڑے گی صرف جو شیلی تقریروں سے کام نہیں بنتا عوام میں جانا پڑتا ہے عوام کو سمجھانا پڑتا ہے اور عوام کو قائل کرنا پڑتا ہے بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے بہرحال یہ امیریکہ مسلم نواز نے جیتا ہے مریم نو نواز صاحبان مبارک برد بھی خواجہ صاحب رفیق صاحب کو اور جو نیچے دو ایم پی از ہیں یسین صاحب اور میاں نصیر ان کا بھی یہاں پہ برکتہ یسین صاحب کے اپنے صاحب زادہ ہیں شارک صوحل وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی خاصی بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے تو ایک بات نظر آگئی ہے کہ مسلم نواز کی جو تنظیم ہے وہ خاصی انٹیکٹ ہے لاہور میں والٹن میں کنٹونمنٹ میں اور دوسرا یہ ہے کہ جب حکومت وقت برا پرفارم کرے گی تو اس کا اثر ب بھی اس کو سینا پڑے گا